بھارت میں تھرڈ ویو کے اندیشوں کے ترمیان بچوں کو قطرہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے ایسے میں راحت بری قبر یہ ہے کہ ستمبر کے مہینے میں بچوں کو زائیڈا سکیڈیلا کے کورونا ویکسین لگائی جا سکتی ہے بارہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو یہ ویکسین دینے کا اشارہ ویکسین معاملوں پر بنی سپیشل کمیٹی کے چیف نے دیا ہے کورونا کی تھرڈ ویو میں بچوں پر زیادہ اثر پڑنے کے اندیشوں کے ترمیان اسے راحت بری قبر مانا جا رہا ہے زائیڈا سکیڈیلا کے ویکسین کے بچوں پر کیے گئے ٹرائل کے نتیجے یا ریزرڈ ستمبر سے پہلے ہی دستیاب ہو جانے کی امید ہے نیشنل ایکسپرٹس گروپ آن ویکسین کے چیف ڈاکٹر ان کے ارورا نے یہ جانکاری دی ہے بھارت بھر میں منکز کی موتی حکومت کی جانب سے پوری آبادی کو ٹیکہ لگانے کا ٹارگیٹ مکمل کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ویکسین کے منیجمنٹ کو لے کر نیشنل ایکسپرٹ گروپ کے ڈی این ارورا نے جمعیرات کو پورا یقین ظاہر کیا تھا کہ حکومت اپنا یہ ٹارگیٹ حاصل کر لے گی حالانکہ یہ پوری طرح سے آنے والے مہینوں میں ویکسین کی سپلائی میں اضافے پر منحصر ہوگا اس کے لیے ریاستوں کو بھی ویکسین سینٹرز کی تعداد بڑھانا ہوگی ڈاکٹر ارورا نے ڈی ٹی وی کو دیئے انٹرویو میں بتایا کہ ویکسین کی دستیابی میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوا ہے ہدایہ جونیور کالیج کامیابی دونوں جہاں میں زیرے نگرانی مستر محمد ریاست دین رانک اورینتد کوچنگ فر نیت، ایم سیٹ، آئیت اور سی اے لڑکی اور لڑکیوں کے لیے الہیدہ بیلڈنگ چوز دین دنیا ویل پالوز یو ہدایہ جونیور کالیج ایڈمیشنز آر اوپن مہنری پٹم، حافظ بابا نگر، سانتوش نگر، ہیدراباد مہنری پٹم، حافظ بابا نگر، سانتوش نگر، ہیدراباد